السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے قرآن مقدس آپ اٹھا کر پڑھئے کئی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے قرآن میں قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا گیا قوم سالح کو کیسے ہلاک کیا گیا قوم نوح کو کیسے ہلاک کیا گیا الگ الگ قوموں کا ذکر ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی بیان کی گئی ہے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا کسی بھی قوم کے حوالے سے آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ اس قوم کو اس لئے برباد کیا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اس قوم کو اس لئے برباد کیا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس قوم کو اس لئے برباد کیا گیا کہ وہ حج کی ادائیہ نہیں کرتے تھے کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا ہاں نماز پڑھنا فرض ہے ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے حج کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے ایسا نہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ہلکی چیز ہے یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اور حقوق اللہ ہے جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے قوموں کو تباہی نہیں آئی ہے تباہی کن چیزوں کی وجہ سے آئی ہے آپ قرآن مقدس کی ان آیات کا ان حکائتوں کا اگر آپ سرسری مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ قومیں وہ تھیں جن کو اس لئے برباد کیا گیا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے کچھ قومیں وہ تھیں جن کو اس لئے برباد کیا گیا کہ وہ لوگ رشوت کا لیندین کرتے تھے کچھ قومیں اس لئے برباد کی گئیں کہ وہ ناانصافی کرتے تھے کچھ قومیں اس لئے تباہ کی گئیں کہ وہ کسی کا حق مار لیا کرتے تھے کچھ قومیں اس لئے برباد کی گئیں کہ وہ لوگ ناحق کسی کو قتل کر دیا کرتے تھے کچھ قومیں اس لئے برباد کی گئیں کہ وہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے یعنی اگر سادے لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس میں جن قوموں کی تباہی کا ذکر ہے وہ قومیں کون سے گناہ میں مبتلاتے ہیں حقوق العباد یعنی بندوں کا حق مارتے تھے اور بے شمار حدیثیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار لیا ہے تو جب تک وہ بندہ خود نہ ماف کرے اللہ تبارک و تعالی اسے ماف نہیں فرمائے گا جیسے آپ نے مثال کے طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نائنصافی کی ان پر ظلم کیا اب جب تک آپ کے ماں باپ نہیں ماف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو ماف نہیں کرے گا آپ نے کسی کا پیسہ غصب کر لیا جب تک وہ شخص نہیں ماف کرے گا وہ شخص نہیں آپ کو ماف کرے گا اللہ تعالی اس گناہ کو ماف نہیں فرمائے گا حج ادا کرنا یہ حقوق اللہ روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے نماز ادا کرنا اللہ کا حق ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے یہ میں سمجھ گئے کہ کوئی میں حلقہ بیان کر رہا ہوں نہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن وہ اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کریں اور اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو آپ اس پر زیادہ توجہ دیں زیادہ توجہ دیں کیونکہ وہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا نہیں جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو قوموں کی تباہی اس لیے آئی ہے کہ وہ بندوں کا حق مار لیا کرتے تھے بندوں کا حق مارنا یہ بہت بری چیز ہے کسی کا بھی حق ہرگز ہرگز نہ ماریں حقوق العباد کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں آپ پر جن لوگوں کا حق ہے آپ ان کا حق ادا کریں اور کسی کا ہرگز ہرگز حق مارنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو قومیں تباہ و برباد کر دی جائیں گے گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اگر اس طرح کی کسی بھی غلط فیل میں جرم میں ہم مبتلا ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ